اپنے بچے نو پنچ سال دی عوستہ دے ویچ اقدیش دے کر کے پکتی مارک دے لیا بابا فریف دیدی ماتھا نے شوٹی عمر دے ویچ پھرمات دے رستے دے جانو کروا کے اللہ دی بکتی وکٹوریا بائی گرداز دیدے پاور بچے نے درو حسدہ کر آیا کر پیار پیو کچڑ دیتا باپا ہوں پکڑ پتھر لیا مانوے ترو سمت رہی گیتا گڑڑوں لکھا ماں پچھا ہے تم ساوانی ہے کے سوریتا ساوانی ہے درمدی نامنا پکتی کرمندر لیتا کس مطمت راج ملے سطروں کے سفروں مرمیتا پرمیشل یادی ہے جندو ہوئی ہے پتت کنیتا اے مانے امدیش دے کر کے پاگت ترہو جی نو مائن لے لڑنا دیتا اور پتت رو دی ماتا دا ایسا اور دیش سنو دیا ہی مادو باہن جنگلہ ملے پرمیشل دی ارادنا کنٹی پرسانتہ لے کر کے شکی ہے یارورہ کے سراز پاگیتا تردیدہ سداواست دے امر پدری برافت کردئی سدرو اردن دے مہارا سہر جی نے ترکی باہی دے اندر نوازی ہے پانچ برکتو انات ترو بارک ہر سی برکت امر اٹھا دے پانچ سال دی اوستہ دے وچے امر پدری برافت کردئی پرمیشل دی ارادنا کاردے کارن کیسی ایک ماں دا پوکدیشن دیمان چاہے اپنے بچے نو پت بنا دے وے چاہے دانی بنا دے وے چاہے سور ماں بنا دے وے اور اپنے ماں دے سبت دے ناری بچہ اپنی سید دے تریا ہویا اپنے ملے ہوئے منورتن پوریاں کر سکتا ہے سب تو پہلی تھا دے آپ پر اور سب تو پہلا گروہ بچے کا ماں یہ ہے جی ماں چاہ دیتا دانی پت سور ماں بنا کر کے پرمیشل دے دا پی پوچھا سکتی ہے کہ ایسا لابت دے کر کے شکر دا بابا فرید گی نو پرمیشل دے لگا ہے اور ایک دن اجہی شکر گئی جو ماں دی شکر دا سواد پول گیا پرمیشل دی شکر دا سواد پول گیا جس ساڑے دن اندر بھی یہ پامرہ بڑھ جاوے جتے صدقوں دے چاہے پرسنا کر دے وہ تھے ڈال دی ڈال آپاں پرمارک کے دو ماتے پاوپک کی پریمہ پڑھتی گاڑا رستہ اپنے بچے اندرڑ کرون دے رہیے اور ایسے طرح اپنے مالک کو جاروں دے رہیے اس مالک نہیں ٹاپکی ہو سکتی ہے تھوڑا سما پہلا ہی اسے سٹیج پہ دیکھو کیسے چھوٹے بچے جنہ نے پہلا ترکی بھانوں میں جاب کیتے ہیں پھر سریعہ کانپر صاحب جیدیں پہوپ آئے وہ پرند کیرتن کیتا ہے حکم نامہ لیا ہے یہ ہی سکھیار ہے یہ سارے نڑے ملکر کے اسے آپ کو اپنے پنیری کو سامدے رہیے یہ ہی پنیری کے دربڑی ہوکے پھلواڑی بنے گی ایسے پھلواڑی کے بچوں سکھی بھی مہت آوے گی سو ایسے مہت کو رشناو دیا ہوئے ہیں جو تانسا کرونہ پادشاہ مہارات جی نے یہ پھلواڑی تیار کیتی ہے اور اس نے سکھی بھی مہت اس نے اندر جو پڑھی ہے سمیں سمیں لے دلان سنتا مہا پرشاہ نے آ کر کے یہ چلائی ہوئی کل کی ترصبی بادشاہ مہارات جیدی جمعہ دن تک سال تجھل موکی جو بابا تھاک سنجی جنہ نے سندگی آنی جرنال سنجی تھاکسا مہا پرشاہ دی گیار حادری بیویچر یہ مہار سوا کر کے اس سکھی اندر ہوتی ہے بہت بڑا مہار اپرالہ ہے کہ جاتا سندگی بابا تھاکر سنگی دی جنبہ ریچو گے لہو دی جلویا ہے ماتا پریمکور اور پیتا بہادر سنگی نے ایسے گرسکیویاں تنیاں سنا کے گرمکنیاں تنیاں سنا کے نام پانی دی نار رو جوڑی سدا آستے اوسمال کی توندے نار رو دالتا جو تون نابی تو پیدا ہو کر کے دی بات دواری شبد بنا کے بار کر دیئے اوہی شبد تون بنا کر کے پھر تا بھی بڑکتا لئی توندے نام تون بلا دیئے ایسے بات دے سندگی بادشاہ مہارد بڑکتا لئے میں جوتی جوتر علی سمپورن تھی آنا جو منورت سی وہ ماتا پتا نے بچپندے پورا کر دیا جاد لہور تو چال کر کے اس پاس سے آئے ایتھے انیس سو پندرہ تو لے کے انیس سو پنجھتالی تک بابا جی نے اپنا جنگ اور مخور کی جو گل میں بچ پتید کیتا اور گروت دے تاہنی ہو کر کے گروسی خیلوں اپنا کر کے نام پانی دینا روڑ کر کے پتید کیتا ایسے طرح انیس سو پنجھتالی دے بچ آ کر کے دامد نمی کے ساتھ دے گو کہ صندعیانی گروت بچ سنگھ جی خال صام مہا پرش تینا تیس سنگھتے راہ سبیر ہویا مہا پرشاندہ جیوانی پیسا سی جو بھی یکواری درشن کر لے گا جرما جرما دے فاقت مت جنگے جو قطع سنننے دے سدا واسطے پریمی بند جنگا جے کسے تو بچ پی سنگھتے سدا واسطے دیون حرپن ہو جنگا صور پی سیترابہ بچ نگا جا لیا سنت بابا خریص سندھر داوے والے مہا پرشاہ اور دسیا کردے سی کہ ایک سمیں بابا دی سنگھا دے نار بیٹھے کوئی پنکھ دے ویجر پرشادہ شکون واس دے میں کوکری لئی جب بابیانی میرے کوئی پکڑ لئی تو میں مہا پرشاہ نے بیٹی کی تھی مہا پرشاہ آپی کا بیر درس رو پہلے کہ کرپا کرو تسی بیٹھ جاؤ تو پرشادہ میں مرتبنا کہنے لگے نہیں ہی اجے سیوہ کرنے ہی ساکھی باقی ہے اچھ جارم سانو ملیا کی سیوہ واس دے سیوہ دے ایمے گومبا جارمتوں لے کر کے سیوہ اور سمرندے بیٹھی ہی سارا جیو میں ہٹا ہے اور ایک بردن اس میں لے مہا پرشاہ مدسے ہے جب اچھے سیوہ بابا حریف سندھی رد آوا تو آپ مہا پرشاہ نے اپنے ہتھا میں چلے لئے کہہ لگے ہیں کہ پرمیان سانو کے جارم اچھے سیوہ واس دے ملیا ہے اسیتہ ممتے سان پرمیشن دی بارگاہ ساتھ ہٹھ بیٹھے سان پرمیشن نے سامو سندگینی گروڑک سندھی خاصا مہا پرشاہ دی سیوہ کا نواز دیتی دی ہے اور انہ دی سیوہ سندھ بابا تھاکر سندھی نے انیس سو سو ستالی تو لے کے انیس سو ستتر تک چلی سال مرنکتر ملائی اور بڑے پریم اور پاہنہ دے نار مہا پرشاہ دی جنگی گریہ خواب کرنی ساری سیوہ مہا پرشاہ دی آب نے بھائی اور سندگینی گروڑک سندھی خالصا مہا پرشاہ دی ساتھ کھانے جانتوں بار سندگینی قرطار سندھی خالصا مہا پرشاہ دیستال بندی ہوئی ستتر کو لے کر کے اسے ترہاں پھر سندگینی قرطار سندھی مہا پرشاہ دینا ساری سیوہ دی بھائی آٹھ سال مہا پرشاہ دینا رہ کر کے سیوہ کیتی اور جو بجن سندگینی حریف سندگینوں مہا پرشاہ نے دسیا ہے کہ ساڑھا جنمی کے سیوہ واسطے ملیا سی اوہ اس طرح کے دنوں مہا پرشاہ سچکھنٹ جان لگے کہ بابا تھاکر سندگین کوشی ہے کہ کی ساڑھے لار جان لی اچھا ہے کہ مہا پرشاہ نے کیا ہے کہ جی تسی کرپا کر دیو آگیاں دے دیو وہ جب وہ سما رہ کر کے سیوہ کر نہیں ہے کیونکہ راج نہ چاہو اور موکت نہ چاہو کوئی راج پاگ دی اچھا نہیں ہے کوئی موکتی دی اچھا نہیں ہے پہلا کی موکت ساندھم ہون موکتی ہون دی اچھا کی سے ہی ہر جن ایسا چاہی ہے جیسا ہر ہی ہوئے ہر جن سیوہ سوہ جے ہا پیدنا جانوں مار سلے ہا کون جانتا سی کہ ایس بجولگ دے بیٹی راک واسطہ ہے جانے خود ہی رابطرے خردے نے اس طرقیبے کو پر آپ کو روک نہیں سکشان کر سکتا اور یہ بجلے کہہ کر کے صدقیانی ہاری سنگ دیر دالے والے مہا پرشادہ یہ پرمتوڑ دیتا ہے کہ اسی کے موکتی واسطے نہیں یا کسے راج پاگ واسطے نہیں کہ وہ لوگا کال پر خواہ پودی پرشانتہ واسطے سیوہ کر دی کہ ایس پرشانتیاں والی کو پڑی سانو دے دیو یہ سنگہ دا پرشانتہ آپ کو اٹھوڑا ہے کئی والی مہا پرشانے ایسا کیتا ہے کہ جہاں سنگہ نے پرشانتہ شکڑا جہاں سنگتہ نے پرشانتہ شکڑا پنگتہ لگا لینے ہیں کہ بابا ٹھاکر سنگ کی برد صورت ہے پھر بھی آپ کمر کسا کر کے پرشانتیاں والی کوکری آپ نے ہست کملہ کے لینے لینے سے آپ پرشانتہ بنت ہونا آپ سنگتہ دے وچھر کر کے پرشانتہ شکوڑنی سیوہ کر دی ایسے طرح سمرن کرنا سمرن دے وچھ لین رہنا اور آپ بھی سمرن کرنا جہاں کوئی پریپی آجاوے تھوڑا جہاں بطن کر کے جنہاں پرشانتہ کوچتہ ہے جنہاں کو کوچتہ ہے کہنہ دا گنورت ہے سوڑ کر کے جواب دے رہنا پھر سمرن دے وچھ لین رہنا جہاں کس نے آگے بیٹی کرنی مہا پرشانتہ آدھوکت تک لئی کا ہے تو مہا پرشان نے ایک کوئی بطن کرنا پریپی یا پانی بڑھے آگا ہے پانی دے رال کی جوڑ دے رہے آپنا میں سارا جیون بانی اور سیوہ دے وچھ بطید کیتا اور دوسرے دا جیون میں بانی اور سیوہ دے وچھ بطید کرائے جڑا بھی نام لگا ہے بینت پرسک پریمی آپ کی سنگتہ نے درشن کیتے اتھے بھی دیشان دیشان دے وچھ بچھر کر کے جدو تو سنگتہ گینی جردیر سندھی خالصہ مہا پرشک ڈرہ والین نے انہ دی گیر حادی دیوچ انیس سو چھاسی کو لائے کر کے دو ہیار چار تک جنہی بھی سیوہ پائی ہے سمجھی سکھ سندھ سکھ جگتوں اپنی کلوکڑی دیوچ لائے کر کے نبائی ہے کسے دو بھی کروت دی جہاں ایسے طرح بیر راستے میں جنہی پڑھ کر دیتا اپنی کلوکڑی دینا لائے کر پریم دے کر کے پریم دا نکھ دے کر کے سیوہ کروائی ہے اور کیتی ہے سمرد کروایا اور کیتا ہے دوسرے دے پاسوں میں بٹھا کر کے جی پریمی ہے نے آگے بینتی کرنی مہا پرشو ساٹھا قوم دے مدلے ایس کچھ کرو دیل کرتا ہے تے مہا پرشاہ نے اے بھی کیا کہ جب نیمیاں کریا تھپڑا دے گئے کرنا وہ سکھا بانی پڑھ دا اب اس تھا بنا دا یہ بانی پڑھے گا پرمیشر کارج آپ پیس دے کر دے گا مہراج جی پانی پڑھ دے دار اور گرو دے دار جوڑ کر کے مہا پرشاہ نے اوستہ بھی پلا کرا دیتا مہا پرشاہ نے جس تے بھی تھپڑا دتا ہے اوستہ نو ہی نیحال کیتا ہے جس تے درشتی بادتی اوستہ نو نیحال کر دتا آپ مہا پرشاہ نے سارے سنگ جگتے میں چھوڑ کر کے سکھیڑا پر جار کیتا ہے اور آپ پاوے مہا پرشاہ سمرن دے میں چھوڑ رہے ہیں جننے بھی گرو سکھ پریمینا جایا کر دے انہ دے پاسو آپ میں چھوڑ کر کے بول جا کر دے گیانی جگبیر سنگ دی جو بڑے مہار کتھا واجت ہوئے نے انہوں نے بچھل میں یاد آیا کہ ایک سمیں پندت دی کتھا کر دماغتے نہ پرچے گیانی بکسیس سنگ دی سمیں تو اپنج گئے لین ہو گئے ایک کو جتھے دے وچھے اجے نمیں ہی پرتی ہوئے سانا کتھا نہیں سان جان دے تے اوڈرو راہی سنگا نے سماغتی کر دے دیوار لگا ہویا بینت سنگتاں بیٹھیاں ہویا سنگتاں دے وچھے سنگت کر رہیا پر گیانی بکسیس سنگ دی اجے داس کلو میٹر کی دوری تے بیٹھتے سانا تے مہا پرش بابا تھاکر سنگ دی کشنار کر دے وہے کہن لگے جانبیر سنگ نے وہ کے پریمیر جا جا کر کے کتھا کر رہی مہا پرشوں میں انتہ کتھا نہیں ہوں دی میں کی سنا ہوا گا اینا پاری سنگتا اپناٹھا کی بولا گا تے مہا پرشاہ نے وہاں پکڑ لی کہتے جا شکی جا دیر کا لاغ راگی سنگ نے سمال کی جاتی ہے باہن تو پھڑ کر کے ستیج دے پہال دتا واسپوس دن تو گیان ایسا دے دتا ببیگ پاہ دتا کہ سارے کو پاٹھ کھل گئے مہا پرشاہ نے جننے ایک جاتھا واجب بنائے راگی بنائے پاٹھی بنائے پہلا کو اسطاق تو لگنا کہ پڑھ لگا بعد رچ آپ وہاں پھڑ کے ستیج دے باہن تو لاغ کریں گا ایہو جو مہا پرشاہ نے دو اطلوب دے ایک خجانے بڑھ لے پر اینا خجانے دی سار او دو آو دی ہے جدو ساڑے پاس سکھیں کوئی لانڈ دا رہے ہیں ہون مدہ لگ دا کہ مہا پرشاہ دے نار رہ کر کے جیڑا جیمن ملیا سی جیڑا سمن کرتا کا نانسی بانی پھڑتا کا نانسی او خور نہیں مل جا اور سارے ایمی پرید ہوندہ جنہیں اے پھلواری دیناڑا پاسی ٹوٹ چکے ہیں اور اس لئے بچوں سانو کو مہنگ نہیں گڑے دی کیونکہ بابا دی نے جو مہنگ آپ سمن کر کے اور سوا کر کے پریسی اس سارے اسی سنگ جگت چگی طرح پلی پانٹ جار ہوگا آپ مہا پرشاہ نے کیوں شہید پروارہ کی سار لئے جیے کسے نے آکے گیوی دینا نا کہ مہا پرشاہ کو شہید پروار کی اس طرح نہیں سی اس نے گیا کی تلے جانا پچھوں مہا پرشاہ نے آپ مایا دے کر کے اس نے کاروے دانے پٹھا دیں دانہ پٹھا دیں مایا پٹھا دیں اس تا کار دنا رکھ جاوے صرف قوم دے شہید تی برابطی تیر پربانی دینا کے حال اور آیا تو دی بانی دینا جوڑنا اور آپ کندے میں جو مہروب آسنکہ پٹھا دیں واتاو نہیں رکن دینا کمہ مہا پرشاہ نے بتائی اے ہوجا مہ پرشانتہ دکھا جیورسی انہی بڑی پہ دی عمر دے ویچے لمحی آج دے ویچے اوناٹھ سال دمتوں کی تک سال دے اندر رہ کر کے مہ پرشانی سیوہ کیتی انہی پاری تمہ سیا کر کے سیوہ سمن کر کے سو جے ساری سکھ جب سمن دے نار جوڑ کر کے بابا تھاکر سنگی دو گیا چار دے ویچے جو صدا واجتے پرمیشن دے ویچے دین ہو گئے اور سنگھ جبنوں گروہ دے لگنا گے کہ پیارے ہوں گوانی پڑھے تو سیوہ سمن کریا کرو بابا تھاکر سنگی دا سمجھا جیون اور اونا دے بول کہ ہی سارا اکیبر سیوہ اور سمن دے ساریاں پر گتانے جیڈا سیوہ کہ جاوے گا سمن کہ جاوے گا اپنے جیون دا عمر دی عمر دی کر جاوے گا اس مالک دی برامتی کر جاوے گا اے ہی عمر دی عمر دے نوپ مودیاں ہویا گروہ دے لگنا گیاں ہویا سیوہ اور سیمہ اندریت اپا بھی اپنے دیوان پتید کرئیے سب ملک بادشاہ مہارا درہن تکرن سو سمجھ اسماب کی ہے پھولا تکا نہیں کھما کرنی بابا نیدہ وشحال دیوان ہے ایک ایک گوڑ بھی اسی اپنی دیوان تو قسم نہیں کر سکتے کیونکہ ایک اونا تھا کہ گڑکا ماتر بھی کہنا کہ اس دیوان تو قوقع ہے بہت وشحال دیوان ہے سہاری دنگی سیمہ جو 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 لی ہے ایک بھی سواس سے نفتہ بھی نہ نگان کرتا جتنی سواسہ بھی کنڈی لیٹ کے ایسی سمساب کے ہوگی ہے سہاری سیمہ جو لیتنے گائی ہے اور سیوہ جو لیتنے گائی ہے سو پہل جائے کہ وہاں پرشاندہ دیوان پتہ کرنا بہت اوقع ہے سو ساتھ بھی پاتشاہ مہارا دیوان پرکا کی کنمہ دی اگر کو سمات روشش کرنی آو اناند صاحب دیوان پرکے روشش کرنی